سلام آمار رحیم آج کی جو ہماری ڈسکیشن ہے وہ آٹو کیڈ بٹن میں سیو ایز کی ریلیٹڈ ہوگی اور سیو ایز ٹیمپلیٹس جو ہیں ان کی بھی بات کریں گے اور سیو کی بات کریں گے کہ ایک ڈاکومنٹ کو سیو کیسے کرتے ہیں دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک ورکسپیس کھولی ہوئی ہے میں اس پہ یہ لائن لگاتا ہوں یہ فرض کریں میری ڈرائنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اب میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں پہ کیٹ بٹن پہ سیو کی آپشن ملے گی اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس کھل جائے گا سیو کا ٹھیک ہے جی اس ڈائلوگ باکس میں تین چیزیں آپ نے جو ہیں وہ دینی ہے ایک تو اس ڈرائنگ کا نام دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اکسٹینشن دینی ہے یہ جو .dwg لکھا ہوا ہے یعنی یہ ڈرائنگ فائل ہے آپ کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے فارمیٹس میں جو ہیں وہ ہم اپنی ڈرائنگ کو سیو کا سکتے ہیں جو کہ فیلال ہمارے کنسنریبل نہیں ہے ہم اس کو اس کا پورا چپٹر آئے گا فارمیٹس کا جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا اس چپٹر میں ہم ہم یہ ساری چیزیں کلیر کریں گے ٹھیک ہے جی second one ایک تو ہم نے نام دینا ہے ڈرائنگ کا let's suppose کہ یہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی پلازا ہے فرض کیا ہے تو .dwg دینا ہے یعنی آپ کی یہ ڈرائنگ فائل ہے پھر آپ کی وہ location کے کہاں پہ آپ نے اس کو save کرنا ہے ای میں ڈی میں ڈی میں ڈی میں کہاں پہ کرنا ہے آپ نے تو وہاں پہ آپ اس کو save کر دیں گے میں local ڈیس ای میں ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں یہ میرا فولڈر ہے اس کو میں f2 کر کے rename کرتا ہوں اور ڈرائنگ سے کر دیتا ہوں اس کے اندر میں یہ plaza ڈرائنگ جو ہے وہ save کرنے لگوں لے جیئے میری ڈرائنگ save ہوگی آپ ذرا نوٹ کریں یہاں پہ جو title bar کے اوپر ڈرائنگ plaza اس کا پورا اڈریس آ جائے گا جب ایک نئی فائل ہوگی let's suppose کہ میں ایک نئی فائل لیتا ہوں یہ بالکل ایک نئی فائل ہے یہاں پہ جو title bar ہے اس کے اوپر جب آپ نے save نہیں کریں گے تو ڈرائنگ 2.dwg لکھا ہوگا جو کہ by default نام آئے گا جب آپ save کریں گے تو اس کے بعد اس ڈرائنگ کا اصل نام اور اس کی location آ جائے گی کہ یہ کس جگہ پر save ہے جیسا کہ میں اس کو ابھی بند کرتا ہوں ہمارے پیچھے ایک فائل جو ابھی پڑی ہوئی تھی یہ plaza.dwg وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوگی ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا آپ کا save اب اسی طرح اگر آپ نے اس کو save as کرنا ہے یعنی کہ آپ اسی فائل کو کسی اور جگہ پہ کسی اور نام سے save کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو save as کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح dialogue boss کھل جائے گا آپ نے location دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے نام دین ہے جس نام سے آپ اس کو save کرنا چاہ رہے ہیں اسی فائل کو کسی اور جگہ کسی اور نام سے دونوں options آؤ کے پاس ہیں آپ اس کو save کریں گے تو یہ save آؤ جائے گا